اور بڑھان پڑھ زلہ اب پیاسا نہیں رہے گا سمجھے زلے میں اب جل مندر بنائے جائیں گے یعنی کہ اب نرمت اور نرمانہ دین بھابنوں پر وارٹر ہارویسٹنگ لگائے جائیں گے اور بھی ہی جل مندر کہلائیں گے پور منطری ارچنا چٹنیس نے پترکار وارتہ خواہیوجن کر کے بتایا کہ زلے میں جل مندر بنائے جائیں گے جس سے شہر میں پانی کی سمسیہ کو ختم کیا جا سکے جل مندر بنانے کا کاریر ابھی سے کیا جا رہا ہے ورشا کے پورو ہیزلے بر میں جو بھابنوں کا نرمانہ ہوا ہے اس میں وارٹر ہارویسٹنگ لگایا جائے گا اور اس گھر کو شاسن اور پرشاسن کے دوارہ جل مندر کہا جائے گا ساتھی مکان میں ایک سٹیکر بھی چسپا کیا جائے گا جس پر جل مندر لکھا ہوگا بتا دیں کہ ورحان پور زلہ پردیش کا پہلا زلہ ہے جس کا زلستر سب سے نیچے جا چکا ہے اور جو کہ چنتہ کی بات ہے جل سنکٹ سے بچاؤ کے لیے کئی طرح کے پریاس کیا جا رہی ہیں اسی کے تحت کھیتوں کو جل مندر کا روپ دیا جا رہا ہے اور کھیتوں میں تالاب میڑ باندھن اور گھروں کا وارٹر ہارویسٹنگ کا بنا کر ورشا کا پانی زمین میں اتارا جائے گا جس سے کہ زلے کا جلستر اوپر اٹھ سکے گا موسیقی ملکہ ایک جن مندر ابھیان کی شروع آرش کو پکار لو سنبھال لو جب برسیں جہاں برسیں اور اس تارے جن پرتین دی اسی برش ابھی ابھی چن کر آئے انتر لے کے لئے اور ایک ایک ڈیڈر گھنڈا ٹریویل کر کے یہاں من کی بات سنتے ہوئے سب لوگ ہیں پہنچے گت ورش آپ سب جانتے ہیں کہ پرتیک گاؤں میں اپنے پانی پریوار کا گھن کیا اور پرائی سیم سے ہمارا گاؤں کو ریچارد لڑک چھے کنا کم ہے اور شنگر بھات سے تو آرک نو کنا کنا تو ہمیں پانی پہنچے جتنہ اظتمال کر رہے ہیں ہم جیسے کیلے کی کیپی کرتے ہیں ہم کرنا لگاتے ہیں ہم کم ہے ہردی لگاتے ہیں کپاک لگاتے ہیں ہمارہ ہماری انلسٹریز ہے دو ہماری انلسٹریز کے تین تین دنہی تینکشن ہالی مکہ مندرہ جینے کر دی کے پر ان سب کو پانی لگے گا اور زمین میں پانی نہیں رہا تو نہ کھیدی ہو پائے گی نہ انلسٹری ہو پائے گی اور wirسکتی کا جیون رو ہو ہم لوگوش کھاتے ہیں ہم لوگوش اپروں کرتے ہیں ہر چیز میں پانی کی آن شکتا ہے تو بھگوان پانی کم نہیں دے رہا آپ کو بھی دیکھائیں کہ پیشلے سال جسلا پانی برتائیں پیشلے سال جسلا پانی برتائیں پیشلے بیس سرشوے پانی برتائیں